ذرا سوچئے اللہ کا دیدار اگر کسی کو نصیب ہو جائے کتنی عظیم بات ہے اور یہ جنت میں جائے بغیر نممکن ہے اسی لئے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی جب پردے ہٹائے گا فَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ اللہ کی طرف دیکھنے لگیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَعْتَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا اَحَبَّ إِلَيْهِم مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی کا جو دیدار کا حق اللہ نے انہیں دیا جو شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا اللہ کو دیکھنے کا انہیں جو موقع ملا یہ نعمت مومنوں کو اتنی عظیم لگے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی جو ساری نعمتیں عطا کی تھیں ان تمام نعمتوں میں سے اللہ کے دیدار کو وہ سب سے عظیم نعمت دیکھیں گے اور ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے دیدار کرا کے اللہ فرمائے گا میں آج سے اس وقت سے تم لوگوں سے راضی ہو گیا فلا اسخت بعدہ ابدا اے میرے مومن مندو آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا یہ ہے جنت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ جنت کے بارے میں بتائیے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَبِنَ تُم مِّن ذَهْبٍ وَلَبِنَ تُم مِّن فِضَّةٍ جنت اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے وَمِلَاطُهَ الْمِسْكِ وَحَسْبَعُهَ الْلُلُو اس کا گارہ اور اس کی گٹی جلی اور جو سمنٹ استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشک ہے موتیا اور یاقوت ہے وَتُرَابُهَ الزَّعْفَرَانِ اور جنت کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے مَنْ يَدْخُنُهَا يَنْعَمْ جو شخص جنت میں داقل ہوگا وہ اللہ کی نعمتوں میں رہے گا وَلَا يَيْعَسْ کبھی بھی اسے کوئی تکلیف اور مایوسی نہیں ہوگی ہمیشہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا لَا تُبْ لَا فِيَا بُهَا جنت وہ جگہ ہے جہاں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے لَا يَفْنَا شَبَا بُهَا جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان جوان ہو کر داخل ہوگا اور وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی یہ ہے جنت یہ فنا ہونے والی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کتاب میں اللہ فرماتا ہے کتاب میں قرآن میں بہت آیتیں ہیں ایک دو آیتیں نہیں ایک سو دو سو آیتیں نہیں بلکہ ہزاروں آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جس میں جنت کی قیفیت کو جنت کی نعمتوں کو جنت کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ جنت کے حاصل کرنے کے لئے اللہ کے مومن بندے کوشش کریں اس کی نعمتوں کو سمجھیں جنت کی گہرائی کو سمجھیں جنت کی اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کر رکھی ہے اسے بندے سمجھ سکیں اللہ فرماتا ہے مَا فَلُوا الْجَنَّتِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ اس جنت کی مثال جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے کیسی ہے اللہ خود فرماتا ہے یعنی اللہ خود جس چیز کے بارے میں فرمائے جس کے بارے میں اللہ خود بولے اللہ جس کے بارے میں بات کرے وہ چیز کتنی اہم ہوگی کتنی امپورٹنٹ ہوگی بہت اہم ہے اللہ فرماتا ہے تَجِرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں اُقُلُحَا دَائِم اس کے جو مزے ہیں اس کے جو کھانے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں وَضِلُّهَا اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں تِلْكَ اُقْبَلْ لَذِينَ اتَّقَوْا یہ انجام ہے یہ ٹھکانہ ہے میرے متقی پرہیزگار بندوں کا وَعُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اللہ کتنی آس دلا رہا ہے ہمیں جنت کی ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا اَنْحَارٌ مِّمَّا اِنْ غَيْرِ آسِنِ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہرے ہیں جو پانی کبھی سڑتا نہیں ہے اس سے کبھی بدبو نہیں آتی ہے وَعَنْحَارٌ مِّنْ لَبَنٍ نَمْ يَتَغَيْرْ تَعْمُهُمْ اس جنت کے اندر نہرے ہیں نالے ہیں ندیاں ہیں دودھ کی اور ایسے دودھ کی ندیاں ہیں جو دودھ کبھی اپنا ذائقہ نہیں بدلتا اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا اس کا مزا نہیں بدلتا وَعَنْحَارٌ مِّنْ خَمَرِ الْلَذَّةِ اور اس جنت کے اندر اللہ فرماتا ہے نہرے ہیں شراب کی ایسی شراب کی جو بہت ہی زیادہ لذیذ ہے جسے پینے کے بعد انسان بےہدہ باتیں نہیں کرتا لذت دار شراب لشاربین پینے والوں کے لئے وَعَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا اللہ فرماتا ہے صاف کیے گئے شہد کی نہرے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ میرے مومن بندوں کے لئے میری جنتوں کے اندر ہر طریقے کے پھل ہیں وَمَغْفِرَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مومن بندوں کے لئے میری جانب سے ان کے رب کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہے جو بھی انہوں نے کیا ہم نے معاف کر دیا کَمَنْ هُوَا خَالِدٌ فِي الْنَّارِ جسے ہم یہ ساری نعمتیں عطا کریں جنت کی کیا وہ اور وہ جسے ہم جہنم میں رکھیں گے جسے ہم خالتا ہوا پانی پلائیں گے جس سے اس کی آنتیں پھٹ جائیں گی یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے جگہ پر جہنم کا ذکر کیا جنت کا ذکر کیا جہنم سے ڈرنے کے لئے کہا اور جنت کی طرق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بلایا ہے